ہلو ویورڈز ووکم ٹو می چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں واک ان فریزر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک واک ان فریزر ہے چونکہ ایک کیپنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم تمام اپنی ویڈیوز اور جس طرح میٹ ان کو سٹور کرتے ہیں فریزنگ ٹیمپریچر پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مائنس ایٹین سے مائنس ٹونٹی تک ہوتا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم اس کے کنٹرول پینل سے کن چیزوں کو آپریٹ کر سکتے ہیں کیسے یہ کام کرتا ہے اس کے انٹرنل سٹرکچر میں کتنی سیفٹی ڈیوائسز ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے سائیکل کے بارے میں اور کوئی بھی انفرمیشن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو تمام آپ ویڈیوز میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک کنٹرول پینل ہے اس کے بوٹم پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مین آئیسولیٹر ہے جو کہ آن آف کے لیے یوز کے جاتا ہے مین الیکٹریکل پاور سپلائی کو اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لیفٹ آنڈ سائیڈ پر ایک سلیکٹر سوچ ہے جو کہ اس کو پینل کو آن کرتا ہے پمڈ ڈاؤن موڈ پر ڈالتا ہے اور آف کرتا ہے اگر آپ پمڈ ڈاؤن موڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ بھی آپ میرے چینل پر وڈیو حاصل کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک بزر ہوتی ہے جو کہ ہائی ٹیمپریچر کی صورت میں اس ہائی ٹیمپریچر اور ٹرپ کی صورت میں یہ بزر رنگ کرتی ہے جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک میوٹ پٹن ہے اس بزر کو میوٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ہمارے اس وکن فریزر میں جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کمپریسر ہے لیفٹ سیٹ پر جس کے انڈیکیشن دی گئی ہے ایوپریٹر ہے دین ڈی فروسٹ ہے دین ٹرپ ہے ہائی ٹیمپریچر ہے یہ ہمارے پاس پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کی انڈیکیشنز ہم اس پینل پر حاصل کر سکتے ہیں جبکہ آپ ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک کنٹرولر ہے یہ کنٹرولر ہے جو کہ اس کو تمام اس کے کونٹیکٹر جتنے بھی اپریشن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے ملیٹر کرتا ہے ٹیمپریچر کو سنس کرتا ہے اس کے اکورڈنگلی ہمارے اس وکن چیلر کو اپریٹ کرتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا دی فروس موڈ پر ہے دی فروس انڈیکیشن بھی آن ہے جبکہ اس پینل کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک انڈیکیشن آ رہی ہے جو کہ ہماری دی فروس کی ہے ابھی یہ ٹیمپریچر اچیف کر دیتا ہے اس کے بعد ایک سائیکل ہوتا ہے ہم ٹائم فریم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا دی فروس ہوتا ہے دی فروس میں اس کے جو اپریٹر پر آئیس آ جاتی ہے اس کو ہیٹر کے تھروں الیکٹر ہیٹر اس کے ساتھ کننکٹیڈ ہے اس کے تھروں جو ہے اس کو ہم آئیس کو ملٹ کرتے ہیں جب آپ اس کنٹرولر کے بارے میں جانا جاتے ہیں کیسے اس کو ع int tenemos zodimes اور کیسے اس کے کنکشن کرتے ہیں اس کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے انڈ میں حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اس کے انٹرنرل مع viel میں لے جیتا ہوں آپ کو دیکھا تا ہوں ہمارے پاس کیا کیاMag世界 نے اس کے اندروربا کیسے برہد ہوتے ہیں جی بھوریس میں آپ کو اس کے انٹرنل سٹکچر کی طرف لے آئے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بس موسٹر آٹ سیٹ میں ہمارا کنٹرولر اس کی پیکنٹ سائٹ ہے جب اس کے نیچے انڈکیشنز ہیں اور بسر اور موٹ بٹن اور ہمارا جو آئیسولیٹر ہے یہ آئیسولیٹر کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پینل میں مین آئیسولیٹر ہے مین جو انکومنگ پاور کی بل جہاں ہے ہمارے پینل میں مزید پروٹکشن پروائیٹ کرتی ہے لیکج کی صورت میں اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سیکرٹ بریکر لگے ہوئے ہیں ڈیفرٹ ریٹنگ کے جتنے ہمیں فیس چاہیے ہیں اس کے حساب سے ہم نے تھری فیس سپلائی کو ڈسٹیبیوٹ کیا ہوا ہے ان بریکر کے تھو ہم نے اس کو سیفٹی پروائیٹ کی ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں پینل میں ہمارے پاس تین کانٹیکٹر ہے ایک کانٹیکٹر جو موسٹ لفٹ سائٹ پر رہا ہے وہ ہمارے کمپریسر کے لئے ہیں جو کہ تری فیس پر اپریٹ ہوتا ہے اس کے پاوری سرکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین جو ہیں فیس جا رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور کانٹیکٹر ہے یہ کانٹیکٹر ہمارا اپریٹر فین کیلئے ہے جبکہ رائٹ ہائیڈ سائٹ پر ہمارا ہمارے ہیٹر کے لئے جو الیکٹر ہیٹر لگے ہوئے ہیں اپریٹر کوائل کے ساتھ جو کہ دفرس موڈ میں آئیس کو ملٹ کرتے ہیں اس کے لئے لگا جاتا ہے جبکہ یہ ریلے ہماری بزر اپریشن اور انٹیکیشن لیمس کیلئے لگائے گئے ہیں جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیلے ریلے ہے جب یہ سرکٹ کسی بجائے سے پاور فیلیور ہو جاتی کچھ بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے سرکٹ میں ہمارے سرکٹ پون ہونے کے لیے ڈیلے پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ کمپریسور ہوتا ہے کمپریسور آن آف ہوگا تو فوراں آن نہیں کہا سکتا اس میں ڈیلے چاہیے ہوتا ہے اس لیے ہم اس ڈیلے ریلے پر لگاتے ہیں جس کی ویڈیو آپ میرے چینل کا حاصل کا سکتے ہیں فور ٹیٹیل وائرنگ کے بارے میں جو کہ آگے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس انڈر ورٹیج ریلے ہے انڈر ورٹیج ریلے جو ہے ہماری اس کے بارے میں بھی آپ میرے چینل پر ویڈیو حاصل کا سکتے ہیں اس میں ٹری فیس پلس نیوٹل پروٹیکشن دی جاتی ہے اس پینل کو کوئی بھی ایک فیس یا نیوٹل کسی بھی وجہ سے آؤٹ ہو جاتا ہے یا بریک ہو جاتا ہے تو اس پینل کو یہ جو ہے آف کر دیتا ہے یہ سسٹم کو اور اگر دوبارہ بیک ٹو نارمل ہو جاتا تو اس پر ڈیلے آتا ہے جو کہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں پانچ منٹ ابھی سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ جب بھی آف ہوتی ہے آفٹر پانچ منٹ بیک ٹو نارمل ہوتی ہے جب پیا کے نیچے لیفٹ آنڈ سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک الیکٹرونک تھرمو سٹیڈ جو کہ ہماری ڈرین پائپ میں جو پانی ہوتا ہے یعنی اس کو اس کے ٹمپریچر کو منٹین رکھتا ہے کیونکہ اگر ڈرین پائپ میں موجود پانی جو ہے اگر آئس میں کنمٹ ہو جائے گا تو ہماری ڈرینیج جو پروسیس ہے وہ رک جائے گا اس لئے تھرمو سٹیڈ لگا جاتا ہے جو کہ موجود اس پائپ کے اوپر ریکنگ کی ہوتی ہے ہیٹر کی جو کہ اس تھرمو سٹیڈ سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو ہماری اس فریزر واکن فریزر کے بارے میں کنٹرول پانیل کے بارے میں آپ اگر اس کے پارٹس کے بارے میں ریٹیل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ تمام ویڈی میرے جانے پر حاصل کر سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ